مہیرہ کھان سے لے کر فواد خان اور علی جفر تب پاکستان کے کئی سٹار نے بولی ووڈ فلموں میں کام کیا لیکن کیا آپ جانتے کہ بھارتے ستارے بھی پاکستان فلموں میں اپنی ایکٹنگ کا چادو چلا چکے ہیں آئیے جانتے ہیں کون سے ایسے ستارے ہیں پاکستانی فلموں میں کام کر چکے ہیں بولی ووڈ کی دکرچ ایکٹرز کرن کھیر نے پاکستانی فلم میں اپنی شروعہ 2003 کی فلم خاموش پانی سے کی تھی یہ سکس فلم نے سویڈرین میں فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹرز سہید کا ہی پروسکار جیتے تھے بولی ووڈ کے سپرسٹرز سلمان خان کے بھائی اور ایکٹر ارباز خان بھی پاکستانی فلموں میں کام کر چکے ہیں وہ پاکستان فلم بک اور فادر میں نظر آئے تھے فلم میں انہوں نے شکیر خان کا رول پلے کیا تھا لیجنڈری ایکٹرز نصر الدین شاہاں نے کئی پاکستانی فلموں میں کام کیا ہے وہ 2007 میں ریلیز ہوئی خدا کے لیے میں فواد خان ایمان علی اور شان شاہد کے ساتھ نظر آئے تھے سہا 2013 میں نصر الدین شاہ نے پاکستانی فلم بک زندہ بھاگ میں بھی اپنے کام کا ہنر دکھایا تھا نیہا دوپیا نے فلم کبھی پیار نہ کرنا کہ آئیٹر نمبر سے پاکستانی فلموں میں ڈیبیو کیا تھا اسے فلم میں پاکستانی کلاکار وینا ملک اور زارہ شیخ بھی لیڈ رول میں نظر آئے تھے ایکٹر اوم پوری کئی پاکستانی فلموں میں نظر آئے تھے 2016 کی فلم میں ایکٹر ان لاؤ میں دکھائے دیا تھے پاکستانی فلموں میں ایکٹنگ کے علاوہ انہیں ہمیشہ کڑی آلوشنا ملی لیکن دونوں دیشوں کے بھی شانتی کی وقالت کرنے سے وہ پیچھے کبھی نہیں آٹے تھے ویناوز کنہ نے پاکستانی فلم میں ڈیبیو پاپلر ہالی ورڈ فلم گوڈ فاردہ دے لیجنٹ کی ریمک سے کی تھی اس فلم میں انہوں نے مکھے بھومی کا نبائی تھی 2007 میں ریلیز ہوئی اس فلم کا ندیشن ہردے شیٹی نہیں کیا تھا پاکستانی فلم گوڈ فاردہ دے لیجنٹ کی نیوز میں ویناو تھنا اور انہیں بھارتیا ایکٹرز کے ساتھ انڈین ایکٹرز ششتہ بٹ نے بھی کام کیا تھا بیگ بوز کی وجہ تھا اوٹیو ایکٹر شورتہ تیواری نے پاکستانی ایکشن رومانس سلطنت میں کام کیا تھا یہ فلم 2014 میں ریلیز ہوئی تھی موسیقی